تو روٹریک ریویو کا اپشن سمجھنے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ کھولا ہے جس کا نام انگلیش ایسے ہے اور یہ آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ ابھی اکھل جائے گا اب یہاں پر ریویو کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلا اپشن آتا ہے سپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیک اس کو ہم سپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیک چیک کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں یہ تین چار پیجز پہ بنا ہوا ہے تو ابھی تو ہم نے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ایرر نہیں ہے تو میں اس پہ کچھ قسم کی غلطیاں کر دیتا ہوں جیسے میں نے ایک مسٹیک یہاں کر دی اس طرح مسٹیک یہاں کر دی اس کو یہاں پہ کر دیا اور اس پہ کلک کر کے یہاں پہ کر دیا اور یہاں پہ کلک کر کے اس طرح سے میں نے پورے ڈاکومنٹ میں ایک مختلف قسم کی مسٹیک کر دی یوجیلی ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کی مسٹیک ہوتی ہیں یہاں پر ایک کمانڈ جس کا نام ہے سپیلنگ گرامر چیک ایف سیون اس کی شوٹ کی ہے اور جیسے اس کمانڈ کو ہم کلک کریں گے تو آسمائٹیکلی یہاں پہ سپیلنگ گرامر چیک کھل جائے گا اور یہاں پہ ہمیں ان غلط سپیلنگز کو ہائلائٹ بھی کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں صحیح سپیلنگز کے سجیشن بھی دیتا رہے گا جو سجیشن ہمیں صحیح لگ رہا ہے اس کو کلک کر کے چینج کریں گے تو پھر یہ اگلے سجیشن کی طرف جائے گا 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 اور ہم جیسے اس کو کمپلیٹ کریں گے تو اب ہمارا ڈاکومنٹ پورا کا پورا error free ہو گیا اب اس میں کوئی بھی spelling mistake نہیں ہے اس کی short key بھی not کر لیں اس کی short key F7 F7 Desireous جو ہے basically یہ dictionary کو کہا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی word کے اوپر research کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس word کو select کریں اور اس کو Desireous میں لے جائیں Desireous میں لے جانے کے بعد آپ کو اس button سے related اس کے noun ہونے کے بارے میں بتائے گا اس کے synonyms بتائے گا اور اس سے related same meaning والے جو بھی words ہوں گے وہ آپ کو suggest کرے گا جیسے کہ اگر آپ کہیں پر چاہیں تو اس document سے related بھی آپ یہاں پہ Desireous میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بتا رہا ہے text file article تم file کے ساتھ اس کو replace کرنا چاہتے ہیں اگر تم click کریں گے file کے اوپر تو یہاں پہ click کر کے اور جیسی click کریں گے manual اور یہاں سے click کر کے insert کریں گے تو یہاں پہ click ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس word کو اس کے ساتھ replace بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آتا ہے word count usually اگر آپ word count پہ click کریں گے تو یہاں پہ پورا document کو word count کر کے بتائے گا کہ total pages 3 ہیں 780 words ہیں no space with space کے بارے میں بھی بتا رہا ہے لیکن اگر آپ specific area کو count کرنا چاہیں تو اس کو select کر کے word count پہ click کریں گے تو صرف اسی بارے میں بتائے گا کہ یہ ایک page ہے words اس میں 59 ہے with space character اور without space character اتنے اور lines اتنے اور paragraph اس میں use ہوئے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں سے جا کے click کرتے ہیں language اور check compatibility اس کو خیر use نہیں کرتے اتنا comments کو تھوڑا بہت use کر لیتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں comments کا utilization اس طرح ہے کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی document کے اوپر اپنے comments دینے ہیں کوئی suggestion دینے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر type کریں آپ اس کو select کریں اس specific area کو اور اس کو select کر کے یہاں پر review میں جا کے comments پر click کر دیں جیسے new comments پر click کریں گے تو یہاں پر comments launch ہو جائے گا اور اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جیسے supposed to be set bold to this line ٹھیک ہے تو اب پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ action اس کے اوپر perform کرنا ہے اس سے ہمارا document بھی خراب نہیں ہوگا اور paragraph میں بھی کوئی changes نہیں ہوگی اور جب چاہے ہم comments کو یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو کئی comments کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے اس والے کے اوپر بھی یہ comments لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی comments ہمیں side میں یہاں نظر آر سکتے ہیں اور اس کا print out لیں گے تو بھی اس طرح سی print آ جائے گا اور comments کو delete کرنے کے لیے delete میں جا کے delete all comments میں click کریں گے تو سارے کے سارے comments delete ہو جائیں گے اس کے بعد option آتا ہے protection کا اگر یہ document ہے مثال کے طور پر میں اس document کو close کرتا ہوں اور پھر سے آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اگر میں اس document کو open کرتا ہوں تو ہوگا یہ کہ یہ document کوئی بھی open کر سکتا ہے اور open کرنے کے بعد چاہے تو اس کو سب کو delete کر سکتا ہے اس طرح سے select کر کے اور میرے document کو خراب کر سکتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے میں کرنے یہ والا ہوں کہ اس کو protect کر لیتا ہوں protect کرنے کے لیے مجھے simply کیا کرنا ہوگا یہاں پہ document کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد یہاں سے مجھے جانا ہے protection میں تو یہاں سے میں گیا review میں اور review میں جانے کا protection پہ click کیا protection پہ جائے گا restrict editing پہ click کیا restrict editing پہ click کرنے کے بعد پہلا check لگا ہے limit formatting to a selection style editing restrictions اس کو بھی میں نے آپ ایک check کر دیا اور اس کے بعد everyone کو exception کر دیا اور پھر نیچے آکے اس میں مزید option سے yes start enforcing protection پہ click کر دینا ہے جیسی اس پہ click کریں گے تو یہ آپ سے password پوچھے گا کوئی بھی ایک password آپ set کر لیں جو آپ چاہتے ہیں whether it could be a text number اور combination of text and number تو یہاں پہ ہم نے لکھ لیا a b c 123 اور اس کے بعد یہاں پہ click کر کے دوبارہ سے a b c 123 password رکھ کے جیسی ok کیا یہ password اس پہ reply ہو گیا اور save کر کے اس کو close کر دیں next time اس file کو delete تو کیا جا سکتا ہے rename بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس file کو کھول کے اس کے content کو change نہیں کیا جا سکتا ہاں copy کیا جا سکتا ہے read کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی در click کر کے اس کو backspace کر کے مٹانا چاہے تو وہ یہ کام اس کے اوپر نہیں کر سکتا اچھا اس کے علاوہ select کر کے اس کا font style وغیرہ change کرنا چاہے تو وہ بھی یہ کام اس کے اوپر نہیں کر سکتا until endless کہ وہ جا کے یہاں سے review میں protection پہ جائے restricting پہ click کر کے stop protection پہ click نہ کرے جیسی وہ stop protection پہ click کرے گا اور اپنا password اگر صحیح یاد ہوگا تو ڈالے گا ok کرے گا تو یہ file unlock ہو جائے گی اور اگر غلط ڈالے گا تو یہ incorrect option دے گا اور اگر آپ پھر سے صحیح password اپنا لگا دے گا ok کرے گا تو یہ unlock ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ سارے کام اس کے اوپر ہو بائیں گے اس طرح سے ہم اپنے document کو protect کر سکتے ہیں compare میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پر دکھنے کے لیے تو آپ کے سامنے یہ دونوں document ایک جیسے ہی ہیں english essay اور english essay revision یہ اسی document کا ایک دوسرا document ہے اور اگر آپ اس کو میں کھول کے دکھاؤں تو یہاں پر یہ دونوں document دکھنے میں ایک جیسے ہی آ رہے ہوتے ہیں sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے documents بناتے ہیں پھر ایک document کو update کر کے دوسرا document document بناتے ہیں پھر دوسرے کو update کر کے تیسرا document بناتے ہیں اب یہ بار بار document update ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس دو documents ملیں اور دونوں document کے نام بھی سیم ہو اور content بھی سیم ہو لیکن ہمیں اس میں سے differentiate کرنا ہو کہ ان دونوں میں کیا کیا change ہے تو اس طرح کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک document کو source بنانا ہوگا تو یہ میرا source سے compare کریں گے تو میں اس کو پہلے کھول لیتا ہوں اس کے مطابق میں اس کو check کروں گا یہاں بھی click کرنے کے بعد جیسے document کھلے گا تو میں یہاں سے review میں جاؤں گا اور click کروں گا compare پہ یہ document شاید ابھی تک password لگاوا ہے تو میں password اس کا unlock کر دیتا ہوں save کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے click کیا compare پہ compare پہ click کرنے کے لئے اس نے کہا original document کونسا جس کے مطابق check کریں گے browse کرنے پہ میں یہاں پر آ گیا اور میں جا کے اپنے اس folder میں چلا گیا جہاں پہ میری file safety اور اس پہ جا کے میں نے original document select کیا پھر اس نے کہا کہ اس کے مطابق جس document کو check کرنا ہے اس کو select کر لیں تو یہ میں نے اس کو بھی select کر لیا اس کے مطابق اس کو select کر لیا ٹھیک ہے اب ان دونوں میں کیا comparison ہے more options میں جا کے ہمیں بتانا ہے کہ کیا کیا check کرے microsoft word moves check کریں مطلب کوئی line نیچے سے اوپر shift تو نہیں ہے comments check کریں comments بھی دونوں کے check کریں formatting case changes wide spaces table header and footer footnote and add note text boxes fields کیا microsoft word ان سارے options کو دونوں documents میں compare کرے اگر ان دونوں documents کو compare کرے تو یہ سارے options جب check کرے گا تو اس میں جو changes ہوں گی وہ آپ کو ایک report بنا کے دے دے گا آپ چاہتے نہیں case check نہ کرے مطلب چھوٹی بڑی ABC کا فرق اگر آ رہا ہے تو اس کو ignore کر دے آپ چاہتے ہیں کہ text boxes کو check نہ کریں کہ text boxes اگر کم زیادہ ہیں تو اس کو بھی ignore کر دے تو ان پر سے check ہٹا سکتے ہیں اور جس کو check کرانا ہے وہ check لگا دے اور جیسی ok کریں گے تو یہ ایک نیا document بنایا گا اور اس نئے document میں ایک report بنا کے دی اس نے کہا original document آپ کا یہ ہے revise copy یہ ہے اور ان دونوں میں کیا variation ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس والے document میں change کے word کو delete کیا گیا ہے اور اس کی جگہ پہ swap کا استعمال کیا گیا ہے document کو delete کیا گیا ہے بروپرنٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے حد کہہ رہا ہے font bold highlight رکھا گیا ہے جبکہ یہ اس کا پہلے والا نیا add کیا گیا ہے style یہ والا تو یہ changes اس document کے اندر تھیں جو formatting word changes سے related تھیں اور اس طرح آپ ایک دو نہیں بلکہ دو سو چار سو ہزار پیچ کے document کو بھی microsoft word سے ہی check کرا سکتے ہیں اور وہ check کر کے بتا دے گا دونوں document کے versions پہ کیا فرق ہے اگر کوئی فرق نہیں ہوگا تو کہے گا same same کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس دو چوائیس ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں documents کو combine کر کے ایک نیا document بنا لیں یا پھر آپ یہاں سے track changes پہ click کر کے accept all changes کر لیں اور یہاں سے accept all changes کر کے یہ ایک نیا document create ہو جائے گا otherwise یہ ہم نے جو اس کے اندر variation نکالا تھا وہ آپ کو ویسے ہی پتا چل جائے گا تو یہ طریقہ ہے ایک دو document کے درمیان میں compare کرنے کا کہ ان میں کیا کیا changes ہیں اگر وہ same versions اور same اس کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے